سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادہ ور پانڈیا میں کون ایک بہترین بلے باز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھار اتر شلنکا کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا دوسرا اور ڈیائی مقابلہ کولمبو کے پریم داسا سیڈیے میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ دوسرا اور ڈیائی مقابلہ بھی شلنکای ٹیم کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ شروع ہوا کپتان چنانکہ نے اس بار بھی ٹیم کے لئے بلے بازی کا فیصلہ کیا ویلین میں بٹھا دیا تھا اس کے بعد کپتان چنانکہ بھی کچھ خاص نہیں کر پائے دیپک چہر نے بھی اپنے نام دو وگٹ کی اور بھوونیشر کمار نے بھی لگن اصلا لنکا کی 65 اور کرنا رتنے کی چوالی شنوں کی پاری کے چلتے انتیم پلوں میں شلنکای ٹیم جیسے تیسے 275 تک تو پہنچی گئی اور دوسرا جس حساب سے بھارتی ٹیم نے پچھلے مقابلے میں لکشے کو چیز کیا تھا یہ لکشے ان کے لئے کچھ زیادہ بڑا بھی نہیں تھا حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب تھی پرتفی شو نے پہلے یور میں تین چوکے جڑ کر اپنا انٹینشن ساف کر دیا تھا لیکن پاری کے تیسرے یور میں وہ کلین بولٹ بھی ہو گئے ان کے آؤٹ ہونے کا اثر بھارتی ایک رگٹ ٹیم کے بلے بازی کرم پر اس قدر پڑا کہ اشان کشن اور دھون کو بھی پویلین پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا دوستو اشان کشن بھی بہت ہی جلد ایک رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد منیش پانڈے اور دھون کے پیچھ میں اکشاندر پارٹنرشپ ضرور ہو رہی تھی لیکن دھون بھی اسٹرنگا کا شکار جب ہو گئے جب انہیں LBW آؤٹ قرار دیا گیا ٹیار ایس ریویو لے کر شرلنکائی ٹیم نے دھون کا وگٹ لیا 29 رن پر آگے چل کر دوستو پانڈے بھی 30 رنوں کی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے تھے حالکہ میدان میں موجود تھے سوری کمار یادف جنہوں نے 37 رن لگا دیئے تھے اور اب میدان میں پانڈیا بھی آ چکے تھے امید تھے کہ پانڈیا ایک بڑی پاری کھیلیں گے ایک میچ وننگ پاری لیکن پانڈیا کے ہاتھوں میدان میں ایک ایسی گلتی ہو گئے جس کے بعد وہ خود میدان میں بھاوک نظر آئے دوستو پانڈیا کا وگٹ بھارتی کر کے ٹیم کے لئے سب سے بڑا چھٹکا ثابت ہوا اور خود اپنا وگٹ زیرو پر گوانے کے بعد پانڈیا بھی میدان میں بھاوک نظر آئے اور آخر کر ایسا ہو بھی کیوں نہ لیکن دوستو بھلے ہی دھون آؤٹ ہو گئے ہوں بھلے ہی پانڈیا اپنا وگٹ گوا چکے اور بھلے ہی آجشان اور پرتوی کا بلہ بھی نہ چلا ہو پرندو ایک ایسا بھی کھلاڑی رہا جس نے سب کا دل چیت لیا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ سوری کمار یادف ہیں آپ کو بتا دیں دوستو کہ دھون کا ساتھ دینے کے لیے جب سوری کمار یادف کو میدان میں آنا پڑا اور اسے میتاری اٹھانی پڑی تو اس کھلاڑی نے نہ صرف اپنے آپ کو سیٹ کیا بلکہ دھون کے کندے سے سارا پریشر بھی ہٹا دیا پڑے شورٹس لگاتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے چوالیس گیندوں میں اپنے چوون رن بھی پورے کر لیے اور دوستو نا صرف سوری کمار یادف نے ایسے مشکل سمیں میں اپنا اردشاہ تک پورا کیا بلکہ بھارتیہ کرکٹ ٹیم کے لیے جیتنے کی امیدیں بھی جگائیں تھیں لیکن ان کا وگٹ گرتے ہی کرنال پانڈیا بھی کمزور پڑ گئے اور ویسے تو دوستو کرنال پانڈیا بھی لمبے سمیں تک میدان پر ٹکے رہے تھے لیکن پینتیس ٹنڈ بنانے کے علاوہ وہ بھی کچھ خاص نہیں کر سکتن تو سوری کمار یادف نے پورے دیش کا دل جیتا ہے اور سوری کمار یادف کی اسی بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا شلنکہ کی ٹیم کے خلاف دوسرے اوڈیائی میچ میں دیپک چہر کا ایسا دوفان آیا کہ پورا میچ ہی پلٹ کر رکھ دیا اور کیسے دھونی کے چیلے دیپک چہر نے شلنکہی ٹیم کے اکیلے پر کھچے اڑا کر رکھ دیے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ دیپک چہر کو بھونیش اور کمار کی جگہ ٹیم میں شامل کر لینا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا دوسرا اوڈیائی مقابلہ بھی کولمبو کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم کے پاس جہاں سیریز جیتنے کا موقع تھا تو وہیں شلنکہی ٹیم کے پاس کمبیک کرنے کا لیکن آج بھارتی گیندبازوں کی گیندبازی کچھ ایسی رہی کہ ان کی آندھی میں شلنکہی ٹیم شروعاتی اوور میں ہی اڑ چکی تھی پہلے ونڈے میچ کی طرح دوسرے ونڈے میچ کی شروعات میں کوئی زیادہ بدلاف نہیں دیکھنے کو ملا نہ ہی بھارتی کرگٹ ٹیم میں نہ ہی ٹاوس میں اور نہ ہی مقابلے کی شروعات میں دوسرہ بھارتی ٹیم میں کوئی بھی بدلاف نہیں تھا اور ٹاوس بھی جیتا شلنکہی کپتان شنکہ نے جنہوں نے پھر سے بلے بازی کا فیصلہ کیا پچھلی بار کی طرح ان کی ٹیم کو ایک بہترین شروعات ملی ان کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز عوشکہ فرناندو نے پچاس رن تو وہیں بھانوگا نے چھتیس رن لگا کر ٹیم کو ایک بہترین شروعات دلائی تھی ساتھ سے آٹھ آور میں شلنکہی ٹیم ستر پر پہنچ گئی تھی کہ تو بھی یزویندر چہل گیندباسی کرانے آئے اور اپنی شاندار گیندباسی کے اٹیک سے شلنکہی ٹیم کو کھائل کر کے رکھ دیا دوسرہ چودویں آور کی دو گیند پر لگاتار یزویندر چہل نے بیک ٹو بیک دو وکٹ نکال دیے ان میں نام جمار تھا بھانوکا کا اور بلے باز راجہ کا جو کی میدان پر بلے بازی کا مورچہ سامال نے آئی تھے اور ان دو وکٹ نے شلنکہی ٹیم کو پوری طریقے سے بکھیر کر دیا تھا الگ یہ آگے چل کر سلامی جوڑی کے بلے باز عوشکہ فرناندو نے اپنا ارد شتق سرور پورا کیا لیکن پھر وہ بھی بفنیش اور کمار کا شکار بن گئے تھے لیکن اصلی مزا تو آیا دیپک چہر کے طوفان کو دیکھنے میں دوسرہ پچھلے مقابلے میں دو وکٹ لینے والے دیپک چہر نے شلنکہی ٹیم کی کمر جب توڑ کر رکھ دی جب انہوں نے کپتان شناکہ کو میدان کے پاہر چلتا کر دیا وہ بھی ماتر سولہ رن پر ہے پورا واقعہ پاری کے 36 اوور کا ہے جب چہر کے سامنے شناکہ بلے بازی کر کے سیٹ ہونا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے اس اوور کی دوسری گیند کو دیپک چہر نے اتنی تیز ترار انچ سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کہ اس سے پہلے کی شناکہ اس گیند پر شاٹ کھیلتے گیند وگٹس میں لگ چکی تھی اور وہ کلین پولٹ ہو گئی تھی دوستو شناکہ کا وگٹ گرنے کے بعد شلنکہی ٹیم بوری طریقے سے بکھڑتی چلی گئی اور اتنا ہی نہیں بچی ہوئی کسر کو بھی چہر نہیں پورا کیا پاری کے 47 اوور میں انہوں نے حسرنکہ کو بولٹ کیا وہ بھی ماترات رن پر یہ گھلاڑی شلنکہی ٹیم کی ایک طریقے سے آخری امید تھا لیکن چہر کی گیندبازی نے بیک ٹو بیک دو وگٹ دلائے اور یہ دونوں وگٹ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ شلنکہ کی ٹیم کو دھانے کے لیے کافی تھے جس کے بعد شلنکہ کی ٹیم کو اٹھنے کا ایک بھی موقع نہیں ملا اور چہر کی گیندبازی بھارتی ٹیم کے لیے نئی سفلتہ کے روپ میں ابری دوستو ویسے تو اس مقابلے میں چہل نے بھی تین وگٹ لیے پوونیشور نے بھی دم کم دکھایا اور پانڈیا نے بھی خوب زور لگایا لیکن دیپک چہر کی گیندبازی نے واقعی میں سب کا دل جیتا ہے یہ چہر کی گیندبازی دی جس نے انتی مورس میں رن نہیں جانے دیے لیکن چہر کی اسی شاندر گیندبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے دوسرے اوڈیائی میچ میں کس طریقے سے چہل نے پورا میچ ہی پلٹ دیا اور کلدیپ اور پانڈیا کے طوفان نے کیسے شلنکہ کی ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دئیے یہ سب تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے چہل اور کلدیپ یادب میں کونے کا پہترین گیندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کو جیتنے کی جنگ دوسرے اوڈیائی کے ساتھ شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج دوسرے اوڈیائی میچ کو جیت کر بھارتیک رگٹ ٹیم پوری سیریز کو ختم کر سکتی ہے حالکہ اس میچ کی شروعات ویسی رہی جیسے کی پہلے اوڈیائی میچ میں تھی نہ تو بھارتیک رگٹ ٹیم میں کوئی بدلاف دیکھنے کو ملا اور نہ ہی ٹاوس کے دوران کچھ بدلا کیونکہ دوستو اس بار بھی ٹاوس جیتا شلنکہی قبطان شنانکہ نے اور اس بار بھی ان کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا حالکہ دوستو بلے بازی میں شروعات پوری طریقے سے شلنکہی ٹیم کے نام رہی آپ کو بتا دیں کہ شلنکہی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز بھانوکہ اور عوشکہ نے میدان میں آتے چوکے اور چھکوں کی پارش کر دی تھی پھر چاہے کوئی بھی گیند باز کیوں نہ ہو جو بھی ان دونوں کھلاڑیوں کے سامنے گیا اس کی جم کر ٹھکائی ہوئی آپ کو بتا دیں کہ شروعاتی اوور میں ایک بار پھر سے بھونے شرکمار اور دیپک چہر کی جوڑی پر پھروسہ جھتائے گیا دونوں کھلاڑیوں کے ہاتھ میں گیند بازی تھی لیکن کوئی سفلتا ہاتھ نہیں لگ پائی دیکھتے ہی دیکھتے سات سے آٹھ اوور میں شلنکہی ٹیم کے دونوں بلے بازوں نے مجبوط بلے بازی کر کے ٹیم کو ستر کے پار پہنچا دیا تھا دوستو اب دس اوور ہو چکے تھے شلنکہی ٹیم اپنے سیکڑی کے سکور کو ہٹ کرنے والی تھی کہ تب ہی میدان میں یزویندر چہل کا جادو چھا گیا اور دوستو چہل نے کچھ ایسا چمتکار کر دیا جس سے شلنکہی ٹیم کے پرخچے اڑ گئے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے چودویں اوور میں گھٹا جب چہل کو گیند بازی تھمائی گئی اور پھر چہل نے وہ کیا جو کی ان سے اپیکشہ کی جاتی ہے دوستو پاری کے چودویں اوور کی دوسری گیند پر چہل نے سب سے پہلے سیٹ بلے باز بھانوکہ کو اپنا شکار بنایا اگاتار بڑے شوٹس کھیل رہے بھانوکہ کو چہل نے ایک فل ٹوس گیند تھما دی وہ بھی دھیمی گتی کی جس پر وہ پوری طریقے سے وچلت ہو گئے چارٹ میٹ وکٹ کی طرف سے انہوں نے ایک بڑا شوٹ کھیلنا چاہا لیکن وہاں پر ان سے بھی تیز فیلڈر کھڑے تھے منیش پانڈے دوستو پانڈے نے شاندار کیچ کو پکڑا اور بھانوکہ کا وکٹ پھارتی ٹیم کو مل گیا چھتیس رنڈ پر بھانوکہ کا وکٹ تو مل گیا تھا لیکن اگلی گیند پر تو چہل نے چامتکار ہی کر دیا آپ کو بتا دے کہ اب شلنکائی بلے باز راجہ فکسہ میدان پر بلے باز ہی کرنے آئے تھے لیکن ان کو یزویندر چہل نے اتنی شاندار طریقے سے اپنے جال میں فانسا کہ ان کی سلوہ ڈیلیوری پر یہ بلے باز بھی ایک خراب شوٹ کھیل بیٹھا گیند کھلاڑی کے بلے پر لگ کر سیدھا وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں چلی گئی اور وہ تو ماتر شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو بلے باز راجہ نے پچھلے ہی میچ میں تابر توڑ بلے بازی کر کے دکھائی تھی اور اگر وہ میدان پر اکتے تو اپنی ٹیم کے لئے لگ بگ 20 سے 30 رن تو بنا ہی سکتے تھے لیکن چہل کی گیند بازی کے آگے نہ صرف انہوں نے گھٹنے ٹے کے بلکہ پوری شلنکائی ٹیم چھکتی نصر آئی ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ آگے چل کر بھونیشور کمار کی گیند بازی نے بھی تہلکہ مچا کر رکھ دیا کیونکہ انہوں نے اپنی گیند بازی سے اوشکہ فرناندو کا وکٹ دلوا دیا جنہوں نے 50 رن لگا دیئے تھے یہ گھلاڑی اپنے شرطک کی طرف بڑھی رہا تھا کہ بھونیشور کی ایک گیند پر یہ کرنال پانڈیا کو آسان سا کیس ہما بیٹھے جس سے نہ صرف بھونیشور نے اپنا کمبیک کر آیا ہے بلکہ بھارتی ٹیم کو ایک سالیڈ وکٹ بھی دلائیا لیکن دوستو چہل اور بھونیشور کی گیند بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا دوسرا اوٹی ای میچ آج نئے سمجھ سے شروع ہوگا اور آپ اس مقابلے کو کہاں پر فری میں لائف دیکھ سکتے ہیں ساتھی کونسی ٹیم سار تکڑی ہے اور کون اس میچ کو جیت کر دکھائے گا وہ سب تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ آج کے میچ میں سنجو سیمسن اور چیتن سکاریے کو کھلانا چاہیے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے بیچ میں آج ایک قسم سے کرو یا مرو میچ کھیلا جانا ہے کیونکہ بھارتی ایک رگٹ ٹیم نے تو جیت کا وبل بجا دیا ہے لیکن شلنکہ کی ٹیم کے پاس یہ آخری موقع ہوگا